الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین ہماری گفتگو الحمد کے ذہن میں تل رہی تھی اور شروع کی جو آیات ہیں مالکی یوم الدین تب اس کے الفاغ جو تھے اس کی وضاحت کی ہم نے گفتگو ہماری ذہن میں تل رہی تھی کہ ساری کی ساری حمد خداوند مطال کے ساتھ مخصوص ہے توجہ کریں یعنی حمد ساری کی ساری صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کوئی اور تمام حمد کا لائق نہیں ہے اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ساری کی ساری حمد مخصوص ہے مختص ہے خدا کی ذات کے لئے حضامت ابا طبائی نے قرآن کی آیات سے اس نکتے کو بیان کیا کہ جس کی وضاحت ہم نے گزشتہ درس میں دی تھی اور آپ کی خدمت میں آغا خوی نے تین دلیلیں دی ہے اس نکتے کے لئے کہ طبیعت حمد یعنی جمعی حمد ساری کی ساری حمد خدا کی صرف مخصوص ہے پہلی دلیل ہم نے آخری درس میں بیان کی تھی دوسری اور تیسری دلیلوں کو آج ہم ملاحظہ فرمائیں گے کہ آغا خوی فرماتے ہیں کہ توجہ فرمائیں کہ انسان کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں اس میں دو کمال ہیں ایک کمال اصل وجود توجہ کریں وجود کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک پوزیٹیوٹی ہوتی ہے ایک مضبط چیز ہوتی ہے کمال یعنی ایک چیز کامل ہو اس سے کامل تر ہو کامل تر ہو کامل تر ہو تو یہ کمال کہلاتا ہے کہ جیسے مثال کے دو پر جب بھی کوئی چیز انسان کوئی چیز بناتا ہے تو ہر اعتبار سے جو محکم اور مضبوط ہو اس کو کامل کہتے ہیں تو جتنے بھی موجودات ہیں اس کے اندر دو کمال کو تصور کیا جا سکتا ہے ایک خود اس کا وجود وجود یعنی ایک چیز ادم میں تھی اور پھر وہ موجود ہوئی تو خود وجود کمپیٹیوٹیوٹو ادم کمال ہے یہ اور یہ کمال دینے والا کون ہے خدا کی ذات ہے خدا کی ذات ہے جو خلق کرنے والی ہے وجود دینے والی ہے پس یہ ایک کمال ہو گیا دوسرا کمال کیا ہے دوسرا کمال یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اپنے اپنے کمالات ہوتے ہیں یہ ہر چیز ابھی ہم مختار مختلوقات کو غرب فرض کریں ہم مختار مختلوقات ہیں حیوان بھی ایک حد تک مختار مختلوقات ہیں لیکن پہاڑ مختار مختلوقات نہیں ہیں درخت مختار مختلوقات نہیں ہیں یہ تاری چیزیں مختار مخلوقات دی مختار یعنی صاحب اختیار خوب پس جو دوسرا کمال ہے پہلا کمال اس کا وجود ہے دوسرا جو کمال ہے وہ اگرچہ انسان اپنے اختیار سے ان کمالات کو حاصل کرتا ہے لیکن تمام کے تمام ہر کام کی بازگشت اور انتہا خدا کی ذات ہے منتہا خدا کی ذات ہے دیکھیں ایک آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک نقطہ یہاں پر اس کی تھوڑی کی وضات کروں انشاءاللہ قرآن میں جا بجا اس نقطے کی طرف اشارہ ہوگا وہ ہے توحید افعالی کی طرف توحید افعالی اس کو ہم تھوڑا ساتھ بیان کرتے ہیں توحید افعالی کیا ہوا کرتی ہے آپ کی خدمت میں پہلے لیے ارز کیا تھا کہ توحید کے مختلف اقسام ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم توحید افعالی ہے آگے جا کے دو آیت ہے یہ خود دو توحید کی طرف اشارہ ہے توحید اعبادی اور توحید استعانی اس کو انشاءاللہ ہوا جا کے اس کی تفصیل بیان کریں گے توحید افعالی اس کو کہتے ہیں توحید افعالی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی مخلوقات ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک وہ مخلوقاتِ الہی ہے جو خود اپنے شعور میں کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے شعور میں کچھ بھی نہیں ہے ایک توحید ایک مخلوقِ الہی یہ ہے وہ چیز جو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے آگ آپ شعور نہیں رکھتی ہے چھوری شعور نہیں رکھتی ہے درخت شعور نہیں رکھتا ہے یا یہ ساری چیزیں جس کا اپنا کوئی شعور نہیں ہے اب یہ تو واضح ہے کہ ان تمام چیزوں کی ہوا جیسے ہوا ہیوانات کو بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ہیوانات اگرچہ ایک درمیان کی چیز ہے اگرچہ شعور نہیں رکھتا ہے ہیوان کیونکہ ہیوان کو بھی ہم انہی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں پس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہوا درخت بارش پانی بادل آگ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں واضح ہے کہ ان تمام چیزوں کی یعنی ان تمام چیزوں کا اختیار خدا کے پاس ہے اور جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے خدا کا اختیار چلتا ہے اس میں خدا کا کنٹرول چلتا ہے اس میں پس ان چیزوں کے کمالات میں ہم نے کمالات کی دو حصے کیئے تھے نا ایک اصلِ وجود اور ایک اصلِ وجود کے بعد خود ان کے کمالات خوب اصلِ وجود تو ہر چیز کا خدا ہم نے مطابق موجد ہے ایجاد کرنے والا ہے اور ہر چیز کی اصل خدا ہے وجود کے دوار سے اب ہم دوسرے کمال کی بات کر رہے ہیں یعنی جو ایک چیز موجود ہو گیا تو اس کے اندر ہی اپنے کمالات ہیں مثال کہ انسان کے پاس طاقت ہے قدرت ہے عقل ہے شعور ہے دولت ہے انسان بہت سارے کمالات کو حاصل کرتا ہے تو اس میں ہم نے دو پارٹس کیے ایک پارٹ جو شعور نہیں رکھتی ہیں مخلوقِ الہی جس میں کون کون شامل ہیں یہ ساری ایکزیمپلز ہم نے دی ان میں کس کا اختیار چلتا ہے خدا وند مطابق کا اختیار چلتا ہے پس ان چیزوں کے کمالات ڈائریکلی خدا خدا کے اختیار میں ہیں ڈائریکلی خدا کے اختیار میں ہیں اما انسان لیکن انسان ظاہر میں خود انسان ایک کام انجام دے رہا ہے انسان کمال تک پہنچ رہا ہے انسان ہے جو کمالات تک پہنچتا ہے مثال کے دوبارے آپ تصور کریں چودہ سو سال پہلے کا انسان پھر بعد میں انسان نے آئسہ 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 ترقی کی یہ انسان کا کمال ہے یہ یہ انسان کا کمال ہے انسان کی عقل رشد کر رہی ہے انسان کی عقل جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے یہ انسان کا کمال ہے یا بڑے بڑے مثال کے طور پر جو کہ انسان بیلڈنگ بڑے 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 بھر بناتا ہے بڑے 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 بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے یا انسان ترقی کر گیا تو ظاہری طور پر تو یہ سارا کے سارے وہ انسان کے کمالات ہیں لیکن لیکن توجہ کریں کہ انسان کے جتنے کمالات ہے اس کی اس کا این کون ہے اس کا این خدا کی ذات ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے خدا نے انسان کو قدرت دی ہے خدا نے انسان کو شعور دیا ہے خدا ہے جو انسان کو یہ عقل اور شعور اور عدرات دے رہا ہے خدا ہر آم میں روک سکتا ہے ہر آم ہر لمحے خدا وند مطال سٹاپ کر سکتا ہے روک سکتا ہے انسان کی گاڑی کو خوب جب انسان جو وہ جب خدا وند مطال ہر انسان جو کہ وہ گاڑی کو روک سکتا ہے ساری جنرے قدرت و طاقت اس کے پاس انسان کی خدا وند مطال کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں توحید افعالی توحید افعالی یعنی مطلب توحید کا مطلب تمہار ہونا ہے ہم توحید خدا کا عقیدہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے یہ خدا کا عقیدہ ہے واحد کا عقیدہ یہ واحد اللہ شریک کا عقیدہ یہ توحید افعالی یعنی دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں افعال کس کو کہتے ہیں افعال پلورل ہے فیل کی فیل ورک کام جتنے بھی دنیا میں کوئی بھی ایکٹ ہو رہے ہیں کام ہو رہے ہیں ان سب کا اینڈ خداوند مطال کی ذات ہے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس کا اینڈ خداوند مطال کی ذات ہے کیونکہ خداوند مطال نے انسان کو طاقت دیا ہے عقل دیا ہے شعور دیا ہے یہ تو انسان کی نزبت ہے باقی غیر انسان کی نزبت تو واضح ہے دیکھیں خود ہے انسان کی نزبت خود ہے انسان کی نزبت یہ کیونکہ خداوند مطال نے انسان کو طاقت قضرت علم اپل شعور سینس سب کچھ خداوند مطال نے دیا ہے تو پھر بعد جو کہ وہ ہر چیز کا انسان کے ہر فیل ہر کام کی جو کہ وہ بازگشت انتہا خداوند مطال کی ذات کی طرف پلٹتی ہے جب خدا کی طرف پلٹتی ہے تو ندیہ کیا نکال ہم نے خوش ندیہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کمالات ہیں جتنے بھی کمالات ہیں کمالات کو ہم نے دو حصے میں ڈیوائٹ سے ہے ایک اصلی وجود ایک میرا آپ کا سب کا اصلی وجود ہے اور ایک اصلی وجود کے بعد ان کے اپنے 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 کمالات تو اصلی وجود تو خداوند مطال کی طرف سے ہے اس کے بعد باقی سارے کمالات دیجئے وہ خدا ہی کی طرف جو کس کے پلٹتے ہیں تو یہ در حقیقت توہید افعالی کہلاتی ہے اسی لئے توقل کی بحث میں بھی توہید افعالی کی بحث آتی ہے کہ ہمارا توہید افعالی سٹرونگ ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کی ذات پر توقل کرنا چاہیے کہ در حقیقت صرف خدا ہی کی ذات سے جو قابل اعتماد ہے جس پر انسان توقل کرے بھروسہ کرے اب ایک مثال جب توقل کی آئی انسان خدا پر اعتماد کرے لوگوں پر اعتماد نہ کرے انسانوں پر اعتماد نہ کرے حتیٰ یہ کہ اگر ہمیں کسی انسان سے کوئی نفع ملنے والا ہے تو خدا کی ذات ہے جو اس کے دل میں محبت ڈالنے والی ہے خدا کی ذات ہے جو اس کو بتانے والا ہے خدا اس کو جو دل میں محبت ڈالنے والا ہے خدا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والا ہے تو ہر چیز میں ہم اعتماد کریں خدا کی ذات کے اوپر یہ توقل کہناتی اور یہی توہید افعالی ہے یعنی ہر چیز کا ہر کام کا اینڈ خداوند مطالب کی طرف ہے پس نتیئے کیا ہو گیا بیعت ہماری کیا چل رہی تھی بیعت ہماری چل رہی تھی کہ حمد صرف و صرف خداوند تمام کی تمام حمد نہیں تمام کی تمام حمد جمعی حمد مجموعی لیان سے یعنی ہر حمد صرف و صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے کیوں؟ اس لئے کہ تمام کمالات کا اینڈ جو وہ خداوند مطالب کی ذات ہیں ہمیشہ حمد جو وہ کمالات پر ہوا کرتی ہے لہذا ہم جو خدا کی حمد کرتے ہیں وہ کمال پر کرتے ہیں خدا نے جو کمالات جس کی ہم نے پہلے تاریخ ویان کی کہ ہم کن چیزوں پر ہوتی ہے جہاں کسی چیز کا کمال لیتے ہیں ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو توجہ کیا آپ نے کہ ساری کی ساری حمد ہے ساری کی ساری حمد مقصوص ہے خداوند مطالب کی حمد کے لئے خدا کی ذات کے لئے خدا کی حمد کے لئے نہیں خدا کی ذات کے لئے ساری کی ساری حمد مقصوص ہے خدا کی ذات کے لئے اب یہ ایک چھوٹا سو سوار ہے اس کا جواب دے دوں اگر سے پہلے بھی اس کا جواب آ چکا ہے یہ بات جو وہ واضح ہو جائے پھر ممکن ہے کوئی آتر ایک اعتراج کریں کہ آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں حمد غیر خدا کی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ ساری حمد صرف خدا کے لیے ہے لیکن آپ انسانوں کی بھی حمد کر سکتے ہیں کسی اچھے کام پر جس طرح مدح کی جاتی ہے حمد بھی کر سکتے ہیں تو جواب کیا ہوگا جواب یہ ہوگا کہ ہم اگر کسی انسان کی اگر آپ حمد کرتے ہیں کسی اچھے کام کے اوپر تو یہ حمد در حقیقت مجازی حمد ہو جائے گی اصلی حمد خدا کی ہے کیونکہ ساری کی تاریخ جب خدا نے ہمیں طاقت دیا خدا نے ہمیں عقل دیا خدا نے ہمیں شعور دیا تو ہمارا کونسا کمال ہے یا یہ شخصی جس نے اچھے کام کو انجام دی اس کا اپنا تاریخ کوئی کمال نہیں ہے یہ تو ساری کی ساری جگہ ہو کمالات در حقیقت خدا کی طرف پر لڑتا ہے لہٰذا ساری کی ساری حمد پس ندیہ کیا نکلا کہ ساری کی ساری حمد صرف خدا بند مطالقے لیے ہے بلکہ ایک اور اگر ہم چاہیں تو ندیہ نکال سکتے ہیں کہ ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہیں اور ٹیکنیکلی جو کہ وہ غیر خدا کے لیے اصلاً حمد ہی نہیں ہیں لیکن بہرح عربی میں یعنی استعمالات میں حمد کا استعمال غیر خدا کے لیے بھی کیا جاتا ہے غیر خدا کے لیے بھی حمد کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ہم آنکھ کی بحث کا ندیہ نکالیں تو حقیقی جو حمد ہے وہ خدا ون مطالقے ساتھ مقصوص ہے یعنی یوں کہیں گے کہ حقیقی حمد خدا کے ساتھ مقصوص ہے اور صرف اور صرف حمد خدا کے ساتھ مقصوص ہے اگر کسی انسان کی اگر ہم حمد کرتے ہیں تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ حقیقی نہیں ہے یہ مجادی ہو جائے گی اگر چاہاں خوی نے یہ جو آخری ہم نے یہ دو تین نکتے بیان کیا خلاصہ وہ اس طریقے سے خوی نے یہ بیان نہیں کیا آپ کو یہ جنرل بات کر رہے ہیں کہ خوی نے جو بات کی کتاب البیان میں وہ سب اتنی بیان کی کہ ساری کی ساری حمد مقصوص ہے خدا ون مطالقے لئے اور جس کے لئے یہ بیان تھا کیا پر آخر خوی نے روایت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک روایت ہے کتاب وافی کتاب وافی میں ایک روایت ہے کہ اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِحَسْنَاتِ الْعَرْدِ مِنْهُ توجہ کریں روایت دیکھیں کیا ہے روایت ہے کہ اِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِحَسْنَاتِ الْعَرْدِ مِنْهُ عجیب واقعا دیکھیں روایت کیا ہے کہ بندے کی جتنی بھی نیکی ہیں جتنی بھی بندے کی ہیں دیکھ حقیقی کمال تو یہی ہے نا اگر میں دولت مند ہو گیا تو یہ کمال نہیں ہے اگر میں خدرت مند ہو گیا تو کمال نہیں ہے یہ جو دنیا کی مجازی طاقت و خدرت و یہ سب کچھ ہے یہ تو اصلی کمال نہیں ہے نا اصلی کمال تو قربِ الٰہی ہے اصلی کمال تو خدا منزِ مطالق انسان قریب ہو قربِ الٰہی رضاِ الٰہی حقیقت کا حقیقی کمال یہ ہے خوب اب روایت کیا بیان کرتی ہے روایت بیان کرتی ہے کہ ان اللہ اولا بحسنات العبد منہو بندے کی جتنی بھی نیکی ہیں بندے کی جتنی بھی نیکی ہیں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اب آپ آکر کہیں گے بھئی بندے کو جائے گا اس نے نمازِ شب پڑھی اس نے قرآن کی تلاوت کی اس نے واجبات کو انجام دیا وہ گناہوں سے بچا اس نے عبادتِ الٰہی کو انجام دیا یہ کریڈٹ تو جو وہ بندے کو جاتا ہے صحیح یقینی طور پر بندے کو جاتا ہے تبیہ بندے کو جاتا ہے تبیہ جزا اور سزا ہے جنت اور جہنم ہے خدا انجام تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے لیکن روایت کیا بیان کرتی ہے کہ ان اللہ اولا خدا زیادہ سزاوار ہے سزاوار ہے یعنی زیادہ کریڈٹ جو ہستی ہے جس کو کریڈٹ زیادہ دیا دیا ہے وہ خدا کی ذات ہے خدا نے انسان کو عقل دیئے خدا نے انسان کو طاقت دیئے خدا نے انسان کو امت دیئے خدا نے انسان کو یہ نیک کام انجام دیتا ہے انسان کی عقل کی وجہ سے انسان یہ نیک کام کو انجام دیتا ہے پس در حقیقت خدا کی ذات ہے جو زیادہ سزاوار ہیں زیادہ اس کو کریڈٹ دیا جائے خدا کو بحسنا در عردے بندے کی نیکیوں کا جو بندے سے انجام پاتے ہیں بندوں سے جو نیکیاں سردد ہوتی ہیں اور آخر میں جادے جادے آخری ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اسی نکتے کی طرف اسی توحید افعالی کی طرف ممکنے اشارہ ہو رب العالمین کہ وہ تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہے خب یہ تھی دوسری دلیل کسی لئے دوسری دلیل تھی دوسری دلیل تھی اس بات کے لیے کہ ساری کی ساری حمد مقصود خداون مطالب کی ذات کے لیے تیسری دلیل کیا ہے جو آگر کوئی تیسری دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں جتنے بھی اچھے کام ہیں ایک خدا اچھے کام انجام دیتا ہے ایک بندے اچھے کام انجام دیتا ہے یہ دو اچھے کام ہیں خدا ہم نے بتا کہ جسے بھی اچھے کام ہیں اس کا فائدہ اس کا ایڈوانٹیج اس کا نفع خود خدا کی طرف نہیں پلٹتا ہے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے جسے خدا کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج خدا کو نہیں پلٹتا ہے کیوں اس سے یہ خدا کی ذات مکمل ہے کامل ہے وہ کامل ہے مطلق ہے موحا لے کے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ کسی چیز سے کمال پر پہنچے لہذا خدا ہم نے مطال جب کوئی بھی اچھا کام انجام دیتا ہے بہتر خدا کی سارے کام اچھے ہوتے ہیں تو خدا کا جو اچھا کام ہے وہ اس کا نفع خود خدا کی طرف نہیں پلٹتا ہے بلکہ اس کا نفع صرف سارے کتر مخلوقات الہی کے طرف پلٹتا ہے لیکن خدا کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات الہی ہے اس کا نفع خود ان کو پلٹتا ہے اس کا نفع اس کا فائدہ اس کا ایڈوانٹیج خود ان کو پلٹتا ہے خود مخلوق اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو خود مخلوق کو اس کا فائدہ ہے حتی انبیاء حتی ائمہ ائمہ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کمال تک پہنچتے ہیں خود ائمہ کمال تک پہنچھیں انبیاء کمال تک پہنچتے ہیں یہ انبیاء اور ائمہ عبادتا ہے انجام دیتے ہیں اس کا نفع کس کو ملتا ہے خدا کو ملتا ہے یا ائمہ کو ملتا ہے یقینی طرح آئمہ کو ملتا ہے انبیاء کو ملتا ہے یا خدا کو ملتا ہے یقینی طرح انبیاء کو ملتا ہے پس توجہ کیا آپ نے پس نتیہ کیا نکلا نتیہ یہ نکلا یعنی یہ خداوند مطال کے لئے ہی ساری حمد ہے یعنی کیونکہ خدا کا جو کام ہے خدا کا جو اچھا عمل ہے وہ دوسروں کے لئے ہیں لیکنہ دوسروں کا جو اچھا عمل ہے وہ اپنے لئے ہیں لہٰذا جو وہ خب نتیجہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے نکالیں ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہیں ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہیں کہ ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ تو ہم نے اچھا کام کیا اس کے لئے نہیں یہ بھی در حقیقت ہم اپنے لئے کر رہے ہیں یہ بھی در حقیقت ہم اپنے لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے گا ساتھ ساتھ اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے خدابن مطال نے اس کے ساتھ نیکی میں ہمارے لئے عجر و ثواب رکھا ہے پس نتیجہ یہ نکلا نتیجہ یہ نکلا پھر دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کروں کہ ہماری گفتگو کس میں چل رہی ہے ہماری گفتگو چل رہی ہے حمد کس چیز پر ہوتی ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے اوپر حمد ہوتی ہے کسی بھی اچھے کام کے اوپر حمد ہوتی ہے ہماری بات چل رہی تھی کہ آگر کوئی تیسی دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ کس بات پر دے رہے ہیں آن کوئی تیسی دلیل تیسی دلیل اس بات کے اوپر کہ ساری کی ساری حمد مقصود ہے خداوند مطالقی ذات کے لیے ساری کی ساری حمد مقصود ہے خداوند مطالقی ذات کے لیے اور چونکہ اچھے کام کے اوپر حمد ہوتی ہے خدا کا جو اچھا کام ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے دوسروں کے لیے ہے جبکہ باقی جتنے بھی انسانوں کے کام ہیں وہ اپنی مقصد کے لیے ہے اپنی اقرار کے لیے ہے اپنے کمال کے لیے ہے لہذا خب سوال کہ کون سے زیادہ یعنی کون زیادہ سزاوار حمد کا آیا وہ جو دوسروں کے لئے کرے یا جو خود اپنے لئے کرے اور معلوم ہے جو دوسروں کے لئے کام کو انجام دے اچھے کام کو انجام دے وہ زیادہ سزاوار ہے اس بات کی کہ اس کی حمد کی جائے اور وہ صرف خداون مطالقی ذات ہے اس لئے قرآن سورہ منی فرائل کی آیت نمبر سانت میں یہ اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن تم احسن تم لئے انفوسکم اگر تم نیکی انجام دیتے ہو تو تم اپنے لئے نیکی کو انجام دیتے ہو یہ قرآن کی یہ آیت اسی نکتے کی طرح جو وہ اشارت کر رہی ہے یہاں پر ایک اور کہتے ہیں کہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ شاید اسی نکتے کی اب شاید تو انہوں نے نہیں کام بزائے لیکن اسی نکتے کی طرح جو کہ وہ قرآن کی آیت جو کہ وہ رحمان الرحیم کی آیت جو وہ دلالت کرتی ہے رحمان الرحیم یعنی خدا رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر تو اسی تیسرے والے معنی کے ساتھ تیسرے والی دلیل کی طرح میچ کرتی ہے رحمان الرحیم خوب یہاں پر یہ تین دلیلیں تھی اس بات کے لیے کہ ساری کی ساری ہم سے صرف خداون مطالقی ذات کے لیے ہیں یہاں پر آگر کوئی ایک اور گفتگو کو اب یہاں پر چونکہ مجموعی آیات کا آگر کوئی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے ہیں آیت کیا ہے اعوذ بالاہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین صحیح نا تو الحمد للہ الحمد للہ تمام کی تمام تعریف خدا کے لیے ہیں تمام کی تمام تعریف خدا کے لیے ہیں جو ایک نکتہ رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے یہ تین یہ تین نکتے کیا ہے تین نکتے جو رب العالمین ہے جو معذر کی طرف جو رب العالمین ہے جو رحمان الرحیم ہے اور جو مالکی امدین ہے اب یہاں پر توجہ کرے آقا کوئی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان خدا کی حمد کرتا ہے اس میں خدا کی حمد جو ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر انسان خدا کی حمد کرتا ہے ایک دفعہ انسان خدا کی حمد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو انعام دیتا ہے انعام دیتا ہے یہ خدا کی حمد اس وجہ سے ہے دوسری اس وجہ سے اس کی نعمتوں کی طرف انسان رغبت رکھتا ہے رغبت رکھتا ہے توجہ رکھتا ہے چاہتا ہے خدا سے کہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم ایک نقطہ بیان کریں گے قرآن کی آیات سے کہ انسان جو خدا کی عبادت کرتا ہے تو عبادت انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ ایڈوانٹیجز کو حاصل کریں فائدے کو حاصل کریں اور ضرر اور نقصان انسان سے دور ہوں یہ ایک مجموعی لحاظ سے عبادت میں یعنی ہماری عام مخلوقات کی عبادت میں جو концепٹ ہے وہ یہ ہے پس پہلا کیا تھا انسان ابھی ہم کی بات کریں عبادت کی بات نہیں کریں پہلا نقطہ کیا ہے حمد خدا کی حمد ہوتی ہے انسان خدا کی حمد کرتا ہے کیوں کیونکہ اس کے انعام کی وجہ سے یعنی اس سے ہمیں یہ نعمتیں دی تو ہم خدا کی حمد کرتے ہیں ایک دفعہ انسان خدا کی حمد کرتا ہے اس وجہ سے خدا کی حمد کرتا ہے کہ اس کی طرف رغبت ہے کیا پرکے دونوں کی طرف پہلے والے میں انسان کو مل گیا تو حمد کرتا ہے دوسرے والے میں ملا نہیں ہے بلکہ اس توقعوں میں کہ ملے رغبت رکھتا ہے لہذا خدا کی حمد کرتا ہے اور تیسری دفعہ انسان حمد کرتا ہے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی تھوڑی کی وضعت آگے بعد میں آئی گی یہ تین حمد ہے یہ تین حمد ہوئی ہم تین نہیں ہے ہم ایک تھی ہوتی ہے ان تین وجہات اور تین پرپز ہے جس کی وجہ化 انسان حمد انجام دیتا ہے اور چوتھا انسان صرف و سب تیسی چیز کے کمالات کو دیکھ کر اس کی حمد کرتا ہے کمالات کو دیکھ کر حمد کرتا ہے نہ اس کی انعام کی انعام کی وجہ سے نہ رغبت کی وجہ سے نہ ڈر و خوف کی وجہ سے بلکہ اس میں خود انسان اس کے کمالات کو دیکھتا جو وہ حمد کرتا ہے خود اس کی ذات توجہ کریں جو آخر نے بیان کیا یہ تھوڑے کے الفاظ میں چینج کر رہا ہوں جو آخر نے بیان کیا وہ یہ کہ خود اس کام کرنے والے کے کمالات کو دیکھتا ہے یعنی خدا انہیں متعلقی ذات کو حمد کرنے والے اس کو در کرتا ہے ادراک کرتا ہے اور اس کو اس کی ذات کے کمالات کو دیکھتا ہے تو اس کی حمد کرتا ہے کیونکہ سال کے طور پر اس کی طاقت کو اس کی قدرت کو اس کی علم کو اس کی حیات کو خود اس کی ذات اس کی ذات کو توجہ کرتا ہے اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود اس کی حمد کرتا ہے تو یہ چار وجوہات ہو گئی خدا کی حمد کے لئے اور پھر آئے خوئی فرماتے ہیں کہ پہلا اب آئے خوئی چاروں کے لئے جو کہ وہ ایک وہ لے کر آتے ہیں کیا کہتے ہیں الفاظ لے کر آتے ہیں قرآن میں یہ چار الفاظ ان چاروں نکتوں کی طرف اشارہ ہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ خالی الحمدللہ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ خود اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر تمام تاریخ خود خدا کی اگر توجہ کریں ایک نکتہ حمد صرف خدا ہی کی ہوگی توجہ کریں حمد صرف خدا کی ہوگی لیکن خدا کی حمد کے چار پرپس ہوگئے چار وجوہات کی بناتبر انسان خدا کی حمد کرتا ہے ایک دفعہ خود ذات خدا انہیں مطابق یہ کمالات کو احساس کرتا ہے درگ کرتا ہے تو ایک حمد دوسرا یہ کہ اس کے انعامات کو دیکھتا ہے دوسری حمد تیسری حمد اس کے انعامات کی طرف رغبت رکھتا ہے اور چوتھی حمد اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے خوب پہلی حمد الحمد اللہ میں موجود ہے کیونکہ اللہ اب کو ہم نے پہلے بھی اس کی لفظ اللہ کی پر ہماری گفتو گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ لفظ اللہ کیا ہے اللہ نام ہے اُز ذات خداوند متعلقہ جو ذات تمام کمالات کو اٹھانے والا ہے کیا تھی یہ بارت بلکہ استجمع جميع کمالات جس میں تمام کمالات جمع ہیں کمالات اور جمالات خدا کی تمام صفات کمالی اور جمالی جو خداوند متعلقہ اندر موجود ہیں یہ لفظ اس کے لے بنایا گیا ہے تو درہ کی کر ہم خود خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں ان کی مخلوقات چونکہ توجہ کریں وہ جو باقی تین ہے وہ مخلوقات کی طرف خدا کی مخلوقات کی طرف دیکھنا ہے نہیں ابھی ہم سے خدا کی ذات کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو ہم خدا کی ذات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خدا کی ذات میں تمام کمالات موجود ہیں تو ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو ایک حمد کا پرپس کیا ہو گیا خدر ذات خدا انہیں متعلق انسان جمدر کرتا ہے تو یہ لفظ الحمدللہ اس نقطے کی طرح اشارہ ہے کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے اور وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی جمعی صفات حسنہ جمال اور کمال کا جو کہ وہ مالک ہے خب یہ ایک اشارہ ہو گیا لفظ الحمدللہ میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ رب العالمین دوسرے کی طرف اشارہ ہے چونکہ اس کے انعام کی طرف نگاہ کرتے ہوئے چونکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے پالنے والا ہے پالنے والا کس کو کہتے تھے جو کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا ہے اس کو کہتے ہیں پالنے والا جو کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا ہے اس کو پالنے والا ہے جب وہ ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا ہے تو اس کے کمالات کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کی حمد کی توجہ کیا فرق محسوس ہوا پہلے اور دوسرے کے دنیا پہلا خود ذات کی طرف ہم نے نگاہ کی پہلا جب ہم نے خود ذات کی طرف نگاہ کی تو ہم نے اس کی حمد کی دوسرے اس کی ذات کی طرف ہم نہیں کی بلکہ اس کے مخلوقات کی طرف ہم نے نگاہ کی جو کوئی رب العالمین وہ تمام عالمین کا رب ہے عالمین اس کی مقلوقات ہیں جب ہم نے اس کے کمالات کو دیکھا تو ہم نے اس کی حمد کی یہ دوسرے کی دلیل میں نارے آغا خوئی یعنی کہہ جانا آغا خوئی کہہ نا یہ ممکن ہے اس کی طرف اشارہ ہو کہ دوسرے کا اشارہ اس کی طرف تیسرا نکتہ کیا تھا کہ انسان خدا کی حمد کرتا ہے رغوت کی وجہ سے یہ خدا کی نعمت کی طرف رغوت ہے جیسا کہ میں آپ کی حمد میں اشارہ کیا کہ جو اصل عبادت ہے یعنی جو انسان عبادت کو انجام دیتا ہے ایک عام انسان نہ کہ وہ امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بلکہ ایک عام انسان کی عبادت کیا ہے ایک عام انسان کی عبادت در حقیقت ایڈوانٹیجز حاصل کرنے کیلئے اور نقصانات کو اپنی ذات سے دور کرنے کیلئے جو انسان کے لئے نقصان دے اور خطرناک چیزیں ضرر ہے نقصان ہے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تاکہ فائدے کو حضر کر سکے اور نقصان کو انسان جب وہ اپنے آپ سے دور کر سکے تو یہ ہے رغوت یہ ہے رغوت یہ عبادت میں ہم نمتہ بیان کر رہے تھے لیکن خدا کی انسان حمد انجام دیتا ہے رغوت کی وجہ سے انسان خدا کی حمد انجام دیتا ہے تاکہ اس کو وہ یہ ملے اللہ کی نعمتیں ملیں تو اس کی طرف آخر جائیں اشارہ رحمان و رحیم کا لفظ خدا رحمان و رحیم یعنی وہ جو اپنے بندے کے پر رحم کرنے والا ہے اور جو بھی الفار اس کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اپنے بندوں کے پر جو رحم کرنے والا ہے وہ خدا خب یہ اس دوسرے تیسری وجہ حمد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیسری وجہ کیا ہے حمد کرنے کی وہ ایک انسان دخمت کرتا ہے چیز کا کیا ہے چوتھی 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 چیز کیا تھی کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کی حمد انجام دیتا ہے وہ یہ ہے ڈر اور خوف ڈر اور خوف ڈر اور خوف کو جو آگر خویز کو بیان کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ خداون نے متعال قیامت کے دن یہ مالک یوم الدین اس چوتھی وجہ کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین یعنی قیامت کا مالک ہے وہ انسان خدا کی حمد انجام دیتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیونکہ جس طریقے سے دنیا کے سارے کام خداون نے متعال انجام دیتا ہے آخرت میں بھی سزا جزا مغفرات شفاعت اطاعت کرنے والے کو جنت دینا گنہگاروں کو ارقاب دینا یہ سب توجہ کریں یہ سارے کے سارے جتو وہ ایک اچھے کام ہے حتی سزا دینا بھی میں توجہ کریں یہ ایک نکتہ ہے آپ کی حدود میں بڑا بزاعت کر دوں کہ یعنی خدا کا احسان ہے کہ خداوند مطال نے جہنم کا وجود رکھا ہے اگر جہنم کا وجود نہ ہوتا تو انسان عبادت انجام نہ دیتا اور جب انسان عبادت انجام نہ دیتا تو انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا تھا انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ جو انسان کمال تک پہنچتا ہے خدا کی عبادت کی وجہ سے اگر جہنم کا وجود نہ ہوتا تو ایک بہت بڑی تعداد جس میں شاید ممکن ہے میں بھی ہوں شاید اور بھی بہت سارے لوگ عبادت ہی رائے انجام نہ دیتے ایک بہت بڑی تازہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت خوف کی وجہ سے انجام دیتے ہیں تو خدا کی انسان حمل انجام دیتا ہے اس کی خوف کی وجہ سے خوب یہاں تک آپ لوگوں نے ملائزہ فرمایا اس کے بعد آئیے سب سے پہلے لغت کو دیکھتے ہیں نعبدو عبادت آگاں خوی فرماتے ہیں کہ عبادت تین معنوں کے لئے تین مینن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لفظ عبادت کبھی عبادت استعمال کیا جاتا ہے فالوئن کے لئے پیروی کے لئے اطاعت کے لئے یعنی آپ کسی کو فالو کریں کسی کی اطاعت کریں تو آپ نے بیوز کی عبادت کی کبھی کبھار یہ لفظ یہ کبھی کبھار قرآن میں عبادت is equal to اطاعت کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکھ زیرو سکسٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبد الشیطانہ یہاں پر شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے شیطان کی پہروی کرنا ہے شیطان کی باتوں کو ماننا ہے شیطان کی اطاعت کرنا ہے اب شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا ہے عام طور پر ایک مذہب اگر ایسا کوئی نکل آئے جو شیطان کی عبادت کرتا ہو تو وہ ایک استحسائی ہے وہ ایک ایک ایکسپشنل ہے قرآن ان کی طرف ناظر نہیں ہے قرآن ان کو نہیں بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے جو شیطان کی پہروی کرتے ہیں جو شیطان کی فالوئنگ کرتے ہیں جو شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں تو یہاں پر توجہ کرنے کیا ہے لفظ اللہ تعبدو شیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے فالوئنگ ہے اطاعت ہے پیروی ہے تو یہ ایک عبادت کا معنی عبادت کا دوسرا معنی کیا ہے عبادت کا دوسرا معنی عبادت کبھی کبھار کس کے لیے آتا ہے خضو اور تظلل کیلی آتا ہے خضو اور تظلل یعنی انسان کسی کے سامنے جھگ جائے انسان کسی کے سامنے جھگ جائے جیسے غلام غلام عبد یہ عبد جو غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسی معنی سے دوسرے والے معنی سے نکلا ہوا ہے چونکہ بندہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے خاضو اور خاشی ہوتا ہے چونچرانی کرتا ہے خضو اور خشو یعنی اپنے پورے وجود کے سامنے خاضو اور خاشی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سور مومنوں کی یہ آیت کی جو فیرون کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ فقالو انؤمنو لبشرینے کیا ہم ایمان لے کر آئے ان دو انسانوں کی اوپر وہ بشرین کھونے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کہ مثل ہے نا جو ہماری مانند ہے وقومہما لنا عابدن اور ان کی قوم ہماری عابد ہے یہاں پر عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے یعنی ہمارے سامنے خاضے ہیں ضلیل ہیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے ضلیل اور خاضے اور خاشی ہیں خب یہ دو معنی ہوئے ہیں تیسرا معنی وہی عبادت کا معنی جس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں نماز روزہ یعنی اللہ کی عبادت کرنا یہ جو ہم نماز روزہ یہ والی عبادت ہے جس کو آخری تعبیر استعمال کرتے ہیں تعلق اب توجہ کریں جو لفظ بحث ہے اللہ آئی تھی اللہ کی جو بحث آئی تھی کہ اللہ کا لفظ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہے تو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھے کہ چند الفاظ چند وہ بیان کیے تھے کہ اللہ کا اصل لفظ کہاں سے آیا ہے اس میں ہم نے ایک معنی کیا بیان کیا تھا الہا سے ہے اور الہا یعنی عبادہ بندگی عبادت کرنا آخوی نے بھی یہاں پر تعلق کا معنی لیا یعنی جس خدا کی انسان عبادت کرتا ہے یہی نماز اللہ انسان جس کے سامنے جھتا ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت اس معنی کے لئے آتا ہے پھر ایک معنی فالوئنگ کے لئے آتا ہے ایک خضو و خشو اور اس کے سامنے انسان ذریر اور آجز کھڑا ہو اس کے لئے آتا ہے جسے یہ بندہ عبد کا لفظ غلام کا لفظ اسی سے نکلا ہے اور تیسرا عبادت جو ہم کے خاص عبادت کے معنی میں جیسے سورہ راد تھرٹین دوا سورہ آیت نمبر تھرٹی سکس عوض اللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما امیرتو انعبد اللہ کہہ دو ان کو کہ میں نے تم کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو ولا عشر کبھی اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مد کرار دو اس کے بعد آگر کوئی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور بلکل صحیح نقطہ ارشاد سرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ عبادت آ جائے اگر کوئی اشارہ اور کنایہ اور کوئی کرینہ موجود نہ ہو لفظ کرینے کو سمجھ لیں کرینہ کس کو کہتے ہیں کرینے کا مطلب ہوتا ہے کوئی دلیل کوئی اشارہ کرینے کا مطلب کیا ہے کوئی اشارہ اگر کوئی اشارہ اور کرینہ موجود نہیں ہے عبادت کو کس میننگ میں استعمال کرنا ہے آیا اطعاق کے لئے یہاں پر مثال کے لئے ایک لفظ آیا قرآن میں تعبدون عبادت کا لفظ آیا اور اس میں کوئی کرینہ موجود نہیں ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فالوئنگ اور اطعاق کے معنوں میں ہے اور نہیں کوئی دلیل موجود ہے خوب توجہ کریں جس کنیکٹ ہو گیا کہتے ہیں کہ اگر خالی لفظ عبادت کہیں پر آجائے اور کوئی کرینہ موجود نہیں ہے کوئی اشارہ موجود نہیں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہاں پر عبادت ان تی معنی موجود کس کی طرف ہے اگر کوئی کرینہ اور دلیل نہ ہو تو تیسرے ہی کے معنی میں استعمال کیا جائے گا یعنی یہی سمجھیں کہ یہاں پر وہی پرٹیکلر خاص عبادت کے معنی میں آیا ہے خوب اس کے بعد جو وہ لفظ عبد کیونکہ عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبد کے اوپر بھی 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 کرتے ہیں کہ عبد دو میننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لفظ عبد دو میننگ کے استعمال کیا جاتا ہے ایک انسان کے معنی میں استعمال کیا انسان عبد ہے بندہ خدا ہے جیسے ہم شہادت تشہود میں گوائی دیتے ہیں تو یہاں پہ جو عبد ہے یعنی خدا کا بندہ ہے انسان ہے اگر کہ ظاہر میں جو کہ وہ آزاد ہے لیکن کیونکہ خدا کا بندہ ہے خدا کے اندر میں ہے خدا کی ترگیت یافتہ میں ہے خدا کے سام خاضے ہے لہٰذا جو عبد کا استعمال انسان کے لئے ہوتا ہے کیونکہ خدا کا بندہ ہے اگرچہ نمرود بھی خدا بندہ ہے شردہ بھی خدا کا بندہ ہے لیکن وہ متمرد ہے وہ خدا کا مخالف ہے وہ خدا کا آسی اور بنیگار اسیان کرنے والا ہے لیکن ہے تو عبد خدا کیونکہ خدا ہی پالنے والا ہیں خدا ہی اس کو رزق دینے والا ہے خدا ہی اس کی ترقیت کرنے والا ہے تو پس ایک دفعہ لفظ عبد کو استعمال کیا ہے انسان کے لئے اور اسی طرح عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں غلام کے لئے وہ جو غلام خرید و فروق والے جو غلام ہوتے رہے اس کا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ قبی قبر عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب انسان کسی چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے بہت اہمیت دیتا ہے تو انسان اس چیز کا عبد ہو جاتا ہے اب نہ پہلے معنوں میں ہے نہ دوسرے معنوں میں ہیں جیسے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزیدی سپائیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اناس و عبید دنیا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں کیونکہ دنیا ان کے نظر ایک امپورٹن چیز ہے وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دنیا ان کے لئے ہم و غم رکھتی ہے دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لئے اب یہ پورا جملہ آپ کی خدم میں ارز کرتی جو امیر علیہ نے یزیدی سپائی کو سپائیوں کو کہا تھا کہ اَنَّاسُ عَبِيدُ دُنیا وَدِّينُ لَيْكَ عَلَى عَلْسِنَةِهِمْ کہ دین جو کہ ہم کی زبانوں پر ہے آج بھی جو وہ شاید ممکن ہے ہماری زندگ میں دین ہماری اس وقت زبانوں کے اوپر ہمارے اصل کردار میں نہ ہو آج بہرحال وہ یزیدی تھے ہم بہرحال الحمدلللہ اہلی بہر کی ماننے والے ہیں ہنڈریڈ پورشن ایسا نہیں ہے خدر ایسا نہیں ہے خود لفظ عبد میں ہماری چند رہی تی نا بس عبد انسان کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک مانا عبد استعمال کرتے ہیں غلام کے لئے دو مانا عبد استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شرط کسی چیز کی زیادہ اہمیت دیتا ہے زیادہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے تو اس کا عبد ہو جاتا ہے چوتھی چیز جو آپ کوئی کہتے ہیں عبد سور شعرہ آیت نمبر 22 میں عبد بنی اسرائیل کہ عبد بنی اسرائیل اس میں آگا خوش کہتے ہیں عبد تا تم نے بنی اسرائیل کو خازے اور خاشے اور مطی بنا دیا یہ مانا ہے اس خوب یہ تو جو وہ مکمل ہوا اب انشاءاللہ اگلی دفعہ جو وہ ہم یہ ہم گفتو کریں گے توجہ کریں کہ یہاں پر کیا آیا ہے یاکا نعبود و یاکا نصارین یاکا نعبود و یاکا نصارین یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبارت کو انجام دیتے ہیں و یاکا نصارین اور صرف اور صرف تجھی سے مدد کو درب کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس میں کچھ نقاس جو قابل توجہ اور امدہ نقاس انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کی حجمت میں اس کو تفسیر بیان کریں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین